اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو چکن کڑائی بنانے کی ریسپی دوں گی جو کہ ہم سے فرمائش کی گئی ہے کہ ہمیں چکن کا اسالن بنانا سکھا دے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہمیں آپ لوگوں کو چکن کڑائی بناوں بہت ہی سیمپل مسالوں کے ساتھ اور ہر آم کی طرح میری ریسپیوں کی طرح اس میں بہت سیمپل ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے یہ ایک چکن بے بی بی چکن یہ میرے پاس اس کو واش کر کے میں نے چھلی میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا جو ایکسرا پانی ہے وہ نکل جائے آپ ہمیشہ یہ کریں جب بھی چکن یا گوش بنایں تو آپ اس کو کوئی ایسی چیز لے لیں چھلی لے لیں جس میں آپ ڈال کے تو آپ اس کا پانی نکال سکے جب تک آپ مسالے کٹیں گی تو اس کا پانی بھی ساتھ نکل جائے گا تو اس میں ایک بی بی چکن میں میں نے یہ تین ٹماٹر اس کو میں نے چاپ کر کے پہلے سے رکھ لیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بجے اور زیادہ لمبی ریسپی بھی نہ ہو پھر اس کے ساتھ میں نے یہ گانش کے لیے جنجر دیکھیں یہ میں نے اس طرح پیسیز میں لمبے لمبے سے سلائس کر لیا ہے پھر یہ میں نے کرینڈر لیا ہے گرین چیلی لیا ہے اس کے ساتھ ہی مسالوں میں میں نے کرش چیلی لیا ہے یہ زیرا پاورڈر ہے اور یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ ہے بلیک پیپر میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی یہ میرے پاس یوگر ہے تھک یوگر ہے اگر آپ کے پاس تھک نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ضروری نہیں آپ آپ بھی یوگر لے سکتی ہیں اگر آپ تھک لے لیں تو آپ کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہوگا تو آئیے ہم آپ ہم اپنی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں پین پین میں آپ دلیں بے کبھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گے کبھی میں آپ کو یہ نہیں دالیں آپ کو اپنے کھانے میں بہت داریں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے آپ کو اپنے کھانے میں جنگر گارلک پیسٹ ہے تھوڑا سوائی گرم ہو جائے تو میں نے یہ 2 ٹی سپون ڈالے ہیں یعنی کہ ایک ٹی بل سپون آپ اس کو اس طرح ڈال کے ہلکا سبس آپ نے ایسے اس کو ہلانا ہے مکس کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر چکن شامل کر دینا چکن شامل کر دیں چکن شامل کرنے کے بعد بس آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینڈ ہو جائے چکن کا جو کلر ہے وہ آہستہ سے تیل ہونا چروی ہو جائے جو ہم نے لکھا ندر کی پیسٹ رہی تھی وہ بھی اس کے اندر مسالہ اچھی طرح چلا جائے گا جو چکن میں سمیل ہے وہ بھی ستم ہو جائے تو پھر ہم باہ میں اس میں مسالے شامل کریں گے اور میں آپ کو بتاتی چلیں کہ میں اپنی ریسپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تکریب دیا کروں گی کہ جو آپ عام جلدگی میں استعمال ہونے والے ٹیٹس ہیں جو ہم جوز مرہ کی گروریات ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائن ہی ہوتا کہ ہم مسالوں کو گرائن کر کے اسی وقت تھانا بنائیں کریں اور جو لوگ کر سکتے ہیں ان کے لئے تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کے پاس ٹائن ہے تو وہ بنا سکتے ہیں ہماری اثر لیڈیز جو ہے وہ جنجر گالی پیسٹ دو ہے وہ پہلے سے گرائن کر کے رکھ لیتی ہیں پہلا آج کا میرا ٹائن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک دو دن کے لئے بھی گرائن کرتے رکھتی ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ چینڈ ہونا شروع ہو جاتا یعنی کہ وہ گرین کلر میں آ جاتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ جتنا مرضی گارلک جنجر لے لے اس کو گرائن کریں اور اس کے اندر تقریباً آپ کوئی بھی کچھیں اوائل شامل کریں تھوڑا زیادہ اوائل ڈالیے گا اور گرائن اس کو گرائن کریں اوائل ڈالی چھوٹے سے کنٹینرڈ ڈالی میں گران اُشیر ہیں کہ آپ توں سیکھ ایک ریک میں کوئی بھی کنٹینر اس کے ساتھ تو کنٹینرین واقع نہیں لوگی جو سیکھ ایک ریک میں ہے اپنی ہی کنٹینر کے لیے بھی رکھ کریں اپنے توں ڈالی کامی چھوٹے سیکھ ایس sho2 IR ass colour mug کیونکہ ایک نیز سے زیادہ اگر اکھے میں کچھ سمیل جو ہے اوروزنیل لی وہ چلی رہتی ہے تو یہ لیکن ہمارا آپ کا ٹک تھا تو ہمیں اپنے ساتھ سا چھتی میں آپ کو ہر رسپی میں ایسے چیت بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی جو کہ آپ کے لیے بہت خائدہ مند ہے بانجی تو یہ دیکھیں ابھی تک یہ چکن کچھ نہیں ہوا ہمیں اس کو ہاف سے کرنا ہے فائے کرنا ہے اس کو اچھے طریقے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے جنگر گالک جو ہم نے ڈالی کی پیش اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کے اندر کمارٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ سارے کارٹے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے وہ آپ نے یہ والے مسالے زیرا پاودر سالٹ پرنس چیلی موٹا موٹا آپ اس کو رکھ لیجے گا اور وہ آپ اس کے اندر چامل کر لیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دیکھیں ابھی سے اس کی شکل کچھ لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی یہ اتنا ہی مزے کا ہوگا اتنا کہ یہ میری ریسپی دیکھتے میں اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اب اس صورت میں ہم نے اس کو تقریبا تھوڑی دیر کے لیے دھاکے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے جو تماتر ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں اور جو اس نے پانی چھوڑا ہے وہ ڈرائے ہو جائے ہمیں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو تماتر میں نے ڈالے سے اور سادھ مسالہ بھی میں نے اچھا پانی جو ہے اچھی طرح درائے ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ڈرائے ہم نے کر لیا بہت زیادہ یہ تماتر ہم نے مسالہ خوشت نہیں ابھی کرنا کیونکہ ہم نے اس کے اندر یوگرٹ ہی اچھا دیکھیں اس کے اندر چھوڑی ہم نے اس کے اندر جب اچھی طرح سے یہ دیکھیں تکریر تماتر سارے گھل گئے ہیں وہ بلکل اس کا پانی بھی نہیں رہا اب تو ہاف مسالہ رہ گیا اس صورت میں ہم اس کے اندر یہ یوگرٹ شامل کریں گے یہ ہم نے اس کے اندر یوگر شامل کر دیئے اور پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا یوگرٹ دالنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ یوگرٹ پانی ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈرائے کر لینا تاکہ ہم نے بلکل بھی ڈرائے نہیں کیونکہ تھوڑا سا مسالہ اس کے اندر ہم نے جنگر اور گارلک جو ہم نے کاٹ رکھا تھا وہ گارنش کریں گے اور اپنی جو آنچ ہے وہ ہلکی کر لیں بلکل بلکل اس کا پانی جو ڈرائے نہیں کریں گے اب اس کے اوپر ہم اس طرح سے گارنش کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے اور کھریپن اس کو آپ دو تین منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دیں دم کے اوپر تاکہ جو جنڈر کی خوشبو ہے مرچو کی اور دھنیے کی وہ اس کے اندر اچھی طرح سے آج ہے اور آئل بھی اس کا نکل آئے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری چکن کڑائی کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ نے بس اس میں یوگر ڈال کے اس کو 5 منٹ کے لیے آپ نے یوگر ڈال کے پانی ڈرائے کرنا باقی بہت زیادہ اس کو ہلکی آگ پر مت رکھئے گا کیونکہ آپ جیتنی دیر اس کو رکھیں گی اس کا پانی بہت ہماری چکن کڑائی تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی یہ بہت سمپل ریسپی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکے اللہ فیض بہت پسند